بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایفرون کیسے آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب کو خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اپنی فاملیز کے ساتھ تو جی آز آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں چکنگ کرسپی فرائر کی ماما کے ساتھ بزار گئی تھی تو بڑے شوک سے میں لے کر آئی تھی کیونکہ مجھو یہ بہت پسند ہے تو بناتے ہیں اس کو سب سے پہلے میں نے ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اور اب میں ان کے اوپر کٹس لگا رہی تھی نائف کے ساتھ تاکہ میں جو اس کی مسالہ وغیرہ کروں نا میکس تو ان کے اچھے طریقے سے چلا جائے میں نے کسی کی ریسپی دیکھی تو ضرور تھی لیکن میرے اس وقت مائن میں بلکل بھی نہیں آرہا تھا کچھ میں بزار گئی جتو وہاں پہ میں نے نوہر بالوں کا چکنگ کرسپی فرائر کا مسالہ میکس دیکھا تھا تو میں نا وہی اٹھا لی میں نے کہا دن میں اتنا ٹائم کہا ہوتا ہے کسی کے پاس ٹائم نکالنے والا نکال بھی جاتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اور ہاف کو میدے کے اندر ڈال کے نا اچھے طریقے سے میکس کر کے اس کا ایک بیٹر بنا لینا ہے میں نے قریب اس کے اندر چھے چمچ تھے میں نے تین چمچ ڈالے اس کے اندر لیکپیس اس کے اندر اور ایک انڈا لیا میں نے اور میں نے اس کو فنگرز کے ساتھ اچھے طریقے سے میکس کیا فلیکپیس اس کے اوپر لگایا اس کو اچھے طریقے سے مسالہ بہت سپائسی تھا یہ بہت زیادہ سپائسی تھا اچھا میں فرسٹ ٹائم یہ بنا رہی تھی مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا اتنا سپائسی ہوگا میں نے کہا کہاں اتنی من مشاکت کر کے میں سارے مسالے گھر سے نکالوں گی بنا بنایا مسالہ پیکٹ میں لے آتی سو میں نے وہی سے لے لیا تھا یہ بزار سے اب اچھے طریقے سے میں اس کو لگا لوں گی اس کے اندر جو میں نے کٹ لگایا وہ اس لیے لگایا ہے کہ یہ جو اس کی ہے نا لو یہ اس کے اندر اچھے طریقے سے چلی جائے یہ اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو جائیں اور پھر یہ جب یہ پرائی کریں گے نا تو اچھے طریقے سے گل جائیں گے سو لگا آ کر ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں اچھے طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں میرا خیال سے کہ آپ اچھے طریقے سے چھوڑ رہیں گے نا تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا سو یہ اچھے طریقے سے جی میں نے مکس کر لی گا ہے چاہ میں نے آپ لوگوں سے ساتھ پہلے بھی بات شاری کی تھی کہ مجھے نا پرابلم ہے میں کوئی بھی چیز بغیر ہے کوئی ڈو بغیر ہے حالو کی پیٹھی بغیر ہے کسی بھی چیز کی دو ہوتی ہے نا تو اس کو مکس کرتی ہوں نا تو میری فنگرز پر نا ایلرڈیسی ہو جاتی ہے تھوڑ دیر کے لیے نا کافی جلن بغیر ہوتی گیا کافی چیزیں بغیر ہے ٹرائے کرنے کے بعد جو ہے نا ختم ہوتی گیا لیکن میں نا جلدی جلدی میں اس طرح اسی طرح ہی کر لیا پھر اور اس کو کرنے کے بعد مجھے پھر لگا پتا مجھے بہت زیادہ جلن ہوئی ان کے اگلی دن تک مجھے جلن ہوتی رہی میرے ہاتھیوں پڑنا یہ میں اچھے طریقے سے اس کو کرچ کے اندر لگا رہا ہوں مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے لگ چکا ہے اب اس کو ہم تھوڑ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم آئیں گے میدے کی طرف میں نے لیا تھا ایک کپ میدہ اس کے اندر میں نے ڈالیا باقی کے تین جمچ یہ قریب تین جمچ تھے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس میں بھی ایک اندہ ڈالیں گے میں نے جس جہاں سے ریسپی دیکھی تھی انہوں نے بھی ایسے ہی اندہ ڈالا تھا لیکن انہوں نے گھر سے مسالہ ہو کر لیے تھے لیکن میں نے مسالہ مکس کنوروالوں کا یوز کیا تھا اس کو اچھے طریقے سے پانی ڈال کر بنایں گے زیادہ پتلا نہیں اور زیادہ گارہ بھی بٹر نہیں بنانا ہے اتنا بنانا ہے کہ اس کے اندر جہانا وہ اچھے طریقے سے ڈپ ہو جائیں اور سارا مسالہ جہانا وہ اچھے طریقے سے لگ جائیں ایک نارمل سا ہم لوگ بٹر بنا لیں گے ایک نارل پارے کے لئے فرسٹرائم جب انسان ریسپی ٹرائر کارا ہوتا ہے تو بہت کنفیوز ہوتا ہے میں بہت کنفیوز ہوئی تھی ٹنشن ہوتا 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 ہے مجھے در بھی لگ رہا تھا کہ اگر صحیح نہیں بنے کسی کو پسند نہیں آئیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا خیر ڈرتے 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 بنا لی میں نے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے رمضان میں ایک پہ فرس ٹائم ڈرائی کی ہیں ویسے تو الحمدللہ گھر کے ہر کام میں ایکسپورٹو میں کانا وغیرہ بنا لیتی ہوں گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں کیونکہ گھر پر میں ہی ہوتی ہوں ماما کے پاس تو اس وجہ سے ماما کافی بیمارے نے لگ گئی تھی اس طرح سے ماما نے رہینا کہا کہ تم جوب چھوڑ دو میں جوب کرتی تھی پہلے اس کے بعد جو ہے جوب چھوڑ کر تو اب رہینا گھر سنبھالتی ہوں ماما میلی بہت حلپ کرتی ہے بزار جو ہے نا وہ میں بلکل اکیلی نہیں جا سکتی چیزیں وغیرہ پسار سے ہے نا ماما ہی لینے جاتی ہیں ہاں میں اتنا ضرور کرتی ہوں کہ اب ماما کے ساتھ جاتی ہوں کیونکہ ماما کو نا اکیلے جانے میں نا دھوئی ٹینشن ہوتی ہے پھر میں بھی گھر پر اکیلے رہ کر بہتی ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ماما کے ساتھ چلے جانے میں بھی نا بھلائی ہے اس میں گھر پر اکیلے رہ کرنا کیا کروں سو اسی لئے اب میں نے ماما کے ساتھ شاپنگ کرنے گانا شروع کر دیا جو اسی لئے جب ماما کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لئے گئی تو لیک پیسز بھی لے لیا اور ٹھیکن مکس مسالہ بھی لے لیا میں نے کنور والوں کا مجھے اور کوئی نظر آیا نہیں ہے سو میں نے یہ لے لیا سو جی ہم لوگوں نے بیٹر بنا لیا ہے بہت اچھا سا ایک ٹرے میں ہم لوگ قریب کپرہ ڈیڑھ کپ کے قریب نہ میں نے میدہ اول لے لیا تھا یہ اوئل میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ساری بلکل ہلکی فلیم پہ ہم اس کو رکھیں گے اور میں نے یہ مسالے سے نکال کر اس کو اچھے طریقے سے میدہ لگا لیا تھا اس کو آپ اچھے طریقے سے دبا دبا کے لگائیے گا تھا کہ اس کے اچھے سی کرمز بنیں میرے بنانے کے طریقے سے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں فرس ٹرے میں بنا رہی ہوں بہت ڈر لگ رہا تھا مجھے یہ بناتے ہوئے نا میں پتہ نہیں کیسے بنیں گے یہ ہے وہ پھر بھی چلو میں نے کہا جیسے بھی بنیں گے اچھا اگر آپ لوگ چاہیں نا اگر آپ لوگ کو جلدی آیا یا کوئی ایمنٹ ہے کسی چیز کے لیے آپ لوگوں نے بنایا ہے تو آپ لوگ دو دو گھنٹے بھی اس کو میرینیٹ کر کر سکتے لیکن میرا مچ پر آپ لوگ یہ ہے کہ آپ لوگ اوڈ نائٹے اس کو میرینیٹ کر کر رکھیں یقین کریں بہت زیادہ تیسٹی بنیں گے جتنا زیادہ ٹائم لگے گا نا میرینیشن میں اتنا ہی زیادہ مزے کا بنے گئی ہے سب ہم دوسری پیس لگائیں گے اس کو اچھے طریقے سے میں دیکھو میرے ہاتھ پر اس وقت کافی جلن ہو رہی تھی سو جی اب اس کو لگانے کے بعد ہمارا آئل تقریباً گرم ہو جکا ہوگا اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کو لگا لیں گے پھر ہم اس کو آئل میں فرائی کریں گے اچھے طریقے سے آئل آپ لوگ تھوڑا زیادہ لیجئے گا میں نے تھوڑا کم لیا تھا بلکل پورا پورا کیونکہ میں کرنے والی تھی ایک ایک کر کے فرائی کرنے والی تھی بلکل نا آپ لوگ اچھا آئل کی قوانٹیٹی لیجئے گا تاکہ وہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے مجھ سے اسی ہی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا سو یہ ہم لوگوں نے فرائی کیا اس کو اچھے طریقے سے اور باقی کے جہنا میں دوبارہ جہنا اس کو ڈپ کر کے بنانے لگ گئی تھی ادھر میں نے اس کو فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا تھا جو باقی کے پیس بچے تھے اس کے اوپر میں بیٹر اور جہا ہے میدہ وہ لگانے لگ گئی تھی تب تک میں نے کہا تب تک یہ فرائی ہوگا تب تک میں جہنا یہ لگا لوں گی اور ادھر دیکھیں جی آپ لوگ ہمارا آ رہا ہے نا چکن پیس وہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے گا کتا خوبصورت کلر آ چکا ہے اور اس کو ہم کھائیں گے اب مزے کے ساتھ انجوائے کریں گے سو آپ لوگ بھی ٹرائی کریں لیکن آپ لوگ کسی کی اچھی ریسپی دے کر ٹرائی کیجئے گا میں تو کنور والوں کا لاکر ٹرائی کر لیا تھا کیونکہ فرس ٹائم بنا رہی تھی کل سمجھ نہیں تھی یا رہے میں جائے سے بنا لیتی ہوں پھر نیکس ٹرائی کروں گی نہ تب گھر پر خود بن ہوں گی ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہی جازت جیجے اللہ حافظ